ہلو فرینڈس اسلام علیکم ویلکم ٹولی ماس پوٹیک تو حاضر ہوں میں ایک نئے ولوگ کے ساتھ تو نئے ولوگ میں صبح صبح جو ہے وہ ولوگ بنایا ہے ہمیں تھوڑا سا کیونکہ میں ڈیلی بناتی ہوں اور اس کے بعد میں گئی تھی مارکیٹ کیونکہ تھوڑا سا کام تھا مجھے مارکیٹ کا تو میں مارکیٹ گئی تھی اور مارکیٹ سے وہاں سے میں آنے کے لیے لکھائی ہوں یہ ریکٹ جو کہ اینا ریکٹ دیکھ کے بہت خوش تھی تو یہ اس کے ڈیڈ آس کو ریکٹ کھول کے دے رہے تھے اور یہ اس کے کزن بھی آئے ہوئے تھے تو بس اینا ان کے ساتھ کھیلنا چاہ رہی تھی کھیلنا آتا نہیں ہے پر پھر بھی وہ تھا کہ بھی اننگ چیزیں تو کھیلوں ہی اور یہ ہماری شیٹل کھوک جو کی وہ ٹوٹ چکی تھی تو اینا کے ڈیڈ آس کو صحیح کر رہے تھے اب کھیلنا آئے تو کھیلیں بس اپنی مردی سے جیسا دل کا ذاتہ ویسے جو ہے وہ شیٹل کو مارا جا رہا تھا کبھی نیچے سے بیٹ بول سمجھ کے کبھی اس شیٹل کو اڑا کے مار رہتے ہیں بس ان کا دل تھا کہ لگ جائے کسی طرح مارا بلدہ اس پر یہ دیکھیں اینا کو نئے گفت کی بہت خوشی ہوتی ہے جب اس کو میں کوئی چیز در نہیں لاکے دیتی ہوں اب وہ دو منٹ ہی اس سے کھیل دیئے پھر اس کے بعد وہ ختم یہ ہی اس کا کام ہے یہ دیکھیں انتظار کریں کہ شیٹل کا میرے پاس آئے اور میں کب اس کو ماروں بہت مزے کریں اس نے اس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ پورا دن کھیل ہوتا ہے اس کو جہاں اس سے پڑھنے کا نام لیتی ہے بس وہاں اس کا رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے اور کھیلنا پورا دن دیکھیں اب اپنے اپنے ڈیڈا کو لے گئی ہیں کھیلنے کے لئے کہ ڈیڈا آپ میرے ساتھ کھیلو چھوٹے چھوٹے سے مار رہے تھے شورٹ پھر میں نے اس کو گودی میں لے کے میں نے کہا چلو میں کھلا دیتی ہوں تو اس سے کھلانے کے بعد ہم نے سوچھا تھوڑا کام کر لیا چاہے تو یہ میں نے چاول جو ہمارے ہوتے ہیں باسی چاول ان کو میں نے سیٹی لگا کے اُبالا اور ان کا مکسچر بنایا ایک اور پولی میں لے کے کسی بھی چیز میں لے کے یہ کچری توڑ سکتے ہیں اور یہ ہماری سرسو جو ہم نے بیچ بوئے تھے سرسو کے اس دن تو یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں ہمارے سرسو کے جو پود ہے چھوٹے چھوٹے چیزے دیکھئے تو آپ بھی اگر اپنے گملے میں یا کیاری میں اس کو بونا چاہے تو یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں پود اس کی میں نے پہلی بار بوئے تھے سرسو تو مجھے اچھا لگا کہ ایک دم اتنے بڑے ہو گئے اور یہ دھنیا بھی اتنا بڑا ہو گیا تھا ہمارا اور ان کچریوں کو آپ سکائیں ایک دن کے لئے اور پھر ان کو تل کے جب کھائیں آپ یہ بلکل جیسے ہمارے پاس کچری ہوتی ہیں ویسے ہی یہ کچری ہیں بن جاتی ہیں اس میں میں تھوڑا اس کا ٹیسٹ بنانے کے لئے اس میں تھوڑی مرشی ڈال دیتی ہوں اور یہ میں نے کڑھائی رکھی ہے میں نے سوچا آپ کو دکھا بھی دو کیا یہ تلین کے بعد کیسی ہو جاتی ہیں یہ بہت ہی کرسپی ہوتی ہیں بہت ہی یمی بھی ہوتی ہیں کھانے میں تو آپ کے پاس جو بھی بچے ہوئے چاول بچ جاتے ہیں جو دن میں بچ جاتے ہیں یا رات میں بچ جاتے ہیں تو آپ اس میں ککر میں رکھ کے اور اس میں کھانے کا سوڈا اور ن Kurz ile ڈال دیا اس میں سٹھٹی لگائے اور جیسے آپ مہندی کا کون بناتے ہیں یا تو پالتھین میں ایسی بنا کے اس میں جو آپ توڑ سکتے ہیں یا پالتھین میں آپ ﷺ چھیت کر کے توڑ سکتے ہیں جیسے آپ کو کمفرٹی بل ہو آپ ویست کر سکتے یہ میری کچھلی ریڈی ہو چکی تھی یہ اینہ ان کے مزے لے رہی تھی کھا کے اینہ کو بس ہر وقت فون چاہیے فون دے دو کھیل دے دو پر کبھی کاپی مددوست کے ہاتھ میں لگی کے یہ بہت بہت زیادہ فون دیکھنے لگی ہے میں چاہتی ہوں کہ اس کا فون چھوٹ چاہے پھر پیٹ پوجا کے بعد ہم نے سوچا کہ چلو تھوڑا سا پودھا بھی لگا لیتے ہیں گھت میں تو یہ امی نے جو میٹھ کے بھیج ہوتے ہیں وہ ان میں بھوکے رکھے تھے تو یہ کچھ دن بعد یہ جو ہے ان کی پودھ بن چکی تھی یہ دیکھئے اس میں امی نے تھوڑا سا پانی ڈالا جس سے اس کی مٹی جو ہے وہ پھول گئی تھی اور یہ پودھ نکالنے میں آسانی تھی اگر آپ اس کو ڈریکٹلی نکال ہوگے تو اس کی جل ٹوٹ جائیں گی تو پھر یہ اچھی جو ہے پھر یہ جم نہیں پائیں گی جسا اب ہم دوبارہ اس کو لگا رہے تو جمعے گا نہیں جب تک اس کی جل نہیں ہوگی تو اس میں امی نے تھوڑا سا پانی ڈالا اور یہ آرام سے نکل رہی ہے اور امی نے تھوڑا تھوڑا سا کھوڑ رہی ہے اور ان کو لگاتے جا رہی ہے دیکھیں آپ تھوڑا سا کھوڑی اور اس ان کو رکھئے پودھ کو اور اس کو دبا دیجئے اور ان کا الگ ہی کام چل رہا تھا دونوں آپس میں لڑ رہے تھے بس ان کا یہی رہتا ہے دونوں آپس میں شرارتے کرتے رہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں پھر امی نے کہاں میرے ساتھ آئے کہ ان کو لگوائیے تو پھر امی نے ان کے ساتھ پیٹھ کے لگائی اینکی ڈیڈا نے بھی اس میں جو ہے پودھ لگائی ہوں امی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بہت اچھی ہو گئی یہ ہماری کیاری اب امی نے بہت محنت کری ہے اس میں اور جب بھی کھوڑا ہو چکا تھا تو اینکی نے اس کو سمیٹھنے کا سوچا تو جھاڑو لے کے آگئی اور جھاڑو لگانے لگی ایک ہی بار میں سارا کھوڑا ایک ہی ساتھ جانا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں لگ رہی ہے جھاڑو یہ دیکھیں سارا کھوڑا ایک ہی بار میں پلیز ویڈ اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور ایسی چھوٹے چھوٹے ویڈ اچھوڑ میں آپ کے لئے بناتے رہوں گی انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈ اچھوڑ میں تھنکیو گائیس فور وچن تھنکیو